آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بچے گھر پر موجود ہیں اور ماں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بات کی فکر کرنا بالکل چھوڑ دیں کہ ان کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے پڑھائی تو پہلے بھی ہو رہی تھی بعد میں بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ اس وقت جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو بہتر اقدار سکھا سکیں ان کو یہ سکھا سکیں کہ مشکل وقت میں کس طرح سے خود کو پرسکون رکھنا ہے اپنے حالات اور جذبات پر کابو پانا ہے اور خوف کو خود پر تاری کرنے کی وجہے اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا کے اپنے عامال کو بہتر بنانا ہے ہم اپنے گھر میں ایک چیز پر عمل کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ ہم کوئی سٹرکٹ روٹین بلکل فالو نہیں کر رہے ہیں ہم ایک چیک لسٹ فالو کرتے ہیں جس میں پورے دن کے کام لکھے ہیں کہ پڑھنا ہے لکھنا ہے کھیلنا ہے لیکن کونسا کام کس وقت کرنا ہے یہ فیصلہ میں نے اپنے بچوں پر چھوڑا ہے اس کا اختیار ان کے پاس ہے کہ وہ کب کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو خود پر کانفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنس ہمارے فیصلوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کا سیلف کانفیڈنس اس سے بہتر ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنی مرضی کے ٹائم پر اپنا کام کریں گے تو وہ اس میں زیادہ خوش رہیں گے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس قارنٹائن بریک کا اثر ہم پہ اور ہمارے بچوں پہ عمر بھر رہے گا تو کیوں نہ یہ کوشش کی جائے کہ یہ اثر مصبت ہو ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنا سکھا سکتے ہیں ہم ان کو کچن میں کام کرتے ہوئے بیکنگ کرتے ہوئے سفائی کرتے ہوئے یا گھر کا اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے ساتھ مسروف کر سکتے ہیں جب سارے بچے ساری ماں گھر پہ ہیں اگر آپ ورکن امی بھی ہو تب بھی آپ کو گھر سے کام کرتے ہوئے میرے بچوں کو کسے انگیج کرو میری سب سے بڑے ٹپ یہ ہے کہ آپ ان کو بیسکلی ایک سکول کا ہی ٹائمکل دو میرے بچے اسی رائیں پہ ہوچتے ہیں صبح 6 بجے فور بریکفرس ہم ان کو فٹنس کرواتے ہیں then they have breakfast 8 o'clock we start their first lesson جو اماشر ہے 4 کے لئے ہر بچے کا فرق lesson ہے جنہوں نے maths کرنی ہے جو امی بچے کام کرنی ہے وہ شروع ہوتی ہے رہا ہمیں ایک بچے کو میں لیتی ہوں ایک کو میرے ہزبن لیتی ہوں اور اس طرح ہم چاروں کی ہم نے 8 to 2 with a break in the middle for snacks it basically functions like a school and i think that's the best thing to do فٹنس کے لئے ہم کو گارتن میں i make them do a lot of fitness activities اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ رمزان is coming up so keeping them in a routine is really important like my children sleep on time and اس کے علاوہ extra time ہوتا ہے اب we do daily one science project one arts project one crafts project and then but you don't waste this time یہ ایک opportunity ہے آپ کے پاس to bond more with your children to help them learn skills that they might never get the chance to so make the best of your Corona-cation right Sharu say خدافز خدافز